اسلام علیکم دعا ہے کہ آپ بہت مجھے میں ہوں اور اپنی زندگی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں تو جناب آج بہت ہی آسان اور الگ تری کیسے بنا لیتے ہیں پراتھے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پراتھا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کپ آٹا لے لیا ہے اور ساتھ میں دو چمچ جویں ہم نے سوجی کے ڈال دی ہیں اور ایک چھوٹا چمچ جویں وہ پیسی ویچینی ڈال دی ہے اور ہاف تی سپون جو ہے وہ نمک ڈال دیا ہے اور ساتھ میں دو چمچیں آئل کے ڈال لینے ہیں اور پانی سے اس کو گون لینا ہے اور بلکل جیسے آٹا گونتے ہیں اسی طرح گون کے رکھ لینا ہے اور یہ ہم چکی کے آٹے سے بنا رہے ہیں مزیدار سے پراتھے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چار انڈے لے لیے تھے اور اس میں ہم نے نمک بھی اسٹرال دینا ہے اور ساتھ چوہے تھوڑی سی کرس چلی بھی ڈال دینا ہے ان کو اچھی طرح سے ہم نے پھینٹ لینا ہے اور یہ پراتھے یہ بہت آسان طریقے سے بن جاتے ہیں اور لڑکے لڑکیاں خواتین مرد حضرات سب ان کو بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ انڈوں کو ہم نے اس طرح سے پکا لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا آئل دو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالا تھا دو سے تین ٹیبل سپون اور اس میں ہم نے انڈے ڈال کے ان کو پکا کے اور اس طرح سے ہم نے بیسیز میں ان کو کر لیا ہے تو یہاں پہ انڈے ہم نکال دیں گے تاکہ وہ تھنڈے ہو جائیں اور اب ہم جو ہے مسالہ تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے اپنے پراتھوں میں ڈالنا ہے تو پیاز تھا ایک اس کو میں نے چوب کیا ہوا تھا وہ میں نے ڈالا ہے اور ساتھ جو ہے آلو بھی ڈال دیئے ہیں ان کو بھی جو ہے چھوٹا چھوٹا کٹا ہوا تھا اور ساتھ جو ہے میں نے ڈال دیا ہے ایک ٹیماتر اس کے بیج نکال لیے تھے اور ہری مرچیں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ اب مسالے ڈال دیں گے نمک ڈال دی ہے 1.5 ڈی سپون 1.5 ڈی سپون جو ہے بسیویں مرچیں ڈال دی ہیں 1.5 ڈی سپون ہلدی ڈال دی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نام اس میں ڈالیں گے کٹویں مرچیں ٹھیک ہے تھوڑی سی جو ہے آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے گا اور ان کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو یہاں پہ جو ہے اب میں نے اس میں تھوڑی سی کالی مرچنڈ ڈال دی ہے اور یہ زیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے دیکھیں زیرہ جو ہے سفید زیرہ اس کو جو ہے ہم نے پیس لیا تھا اور وہ ڈال دیا اب یہاں پہ جو ہم نے آٹا گوندھا ہوا تو اس کے ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں آپ اپنے حساب سے بنا لیجئے گا جتنی بڑی آپ روٹی بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھئے اس کے بیڑے ہم نے بنائے ہیں ساتھ اور اب جو ہے ہم ان کے تھوڑی دیر کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ذرا سے نرم پڑ جائیں اور یہاں پہ جو ہم مسالہ تیار کر رہے ہیں یہ دیکھئے ابھی پک رہا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر پکنے دیں گے تو مسالے کو ہم نے کور کر دیا اور یہاں پہ تھوڑی سی میں چیز بھی لے رہی ہوں کورٹیچ چیز ہے آپ کے پاس ہے تو ڈالی جئے ورنہ نہیں ڈالیے گا تو تھوڑی سی میں نے وہ لے لی ہے اور اب جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے انڈے جو ہم نے آملیٹ بنا کے اور کٹ کر کے رکھے میں انڈے ہم نے شامل کر دینے ہیں اور ساتھ ہی دھنیا بھی ہم نے رکھا ہوا تھا اور چیز جو ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ کٹ کے رکھی ہوئی تھی اور یہ ڈال دیں گے اور اب ہم اپنے پراتھوں کو تیار کرنے کے لیے روٹی بیل لیتے ہیں تو جو پیڑے ہم نے بنا کے رکھے ہوئے تھے ان کی ہم چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بنا لیں گے روٹی جو ہے آپ نے چھوٹی بنانی ہے بہت سیتا بڑی مت بنائیے گا اور یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو میش بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح سے ڈال لوں گی اب روٹی کے اوپر ہم نے گھی لگا لینا ہے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور اب اس کے ایک سائٹ پر یہ جو ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا ہوئے آلو اور انڈے کا یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنا زیادہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اب بہت زیادہ بھی مت ڈال دیجئے گا ورنہ روٹی جو ہے نا وہ پھٹ جائے گی تو اب جو ہے اس کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں سے فولڈ کر دیں گے اور سائٹوں کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ ڈائٹ کر دیں گے اب کوئی کانٹہ لے لیجئے اور ان کے کناروں کو اس طرح سے پریس کر دے جائے اور دیکھیں ڈیزائن بھی بن جائے گا اور خوبصورت بھی لگیں گے اب کانٹے کے الٹی سائٹ سے دیکھیں اس طرح سے آپ یہ ڈیزائن بنا دیجئے تو یہ بہت اچھے سے ہمارے پراتھے بن جائیں گے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگیں گے میں نے ایک بنایا ہے باقی آپ پلین بنا لیجئے یا اس طرح بنا لیجئے آپ کی مرزی ہے بس دوسرا بھی ہم نے اسی طرح سے فل کر لینا ہے مسالے سے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی مسئلہ چیز جو ہے نا جو چیز آپ کو پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے اس کو فولڈ کر دیجئے گا اور سائٹوں کو ٹائٹ کر دیجئے گا تو یہاں پہ میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ اگر ریسپی پسند آئے تو تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک مہن سکے اور ایک پیارا سے کمنٹ کر دیجئے گا جو کہ آپ کی طرف سے ہماری اوصلہ افسائی ہوتی ہے بہت شکریہ تو یہاں بھی ہمارا یہ پراتھا بھی تیار ہو گیا ہے اور باقی سب پراتھے بھی ہم نے اسی طرح سے تیار کرنے ہیں تو اب ہم نے لے لینا ہے کوئی توائیاں فرائی پین میں تو فرائی پین میں ہی کر رہی ہوں آپ توائے میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا گھی یا آئل جو بھی آپ ڈالیں گے ڈالتے جائیے اور ان کو اس طرح سے آپ نے پکا لینا ہے سائیڈوں کو تھوڑا تھوڑا آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ اچھے سے یہ پک جائیں اور کرسپی ہو جائیں گے بہت مزیدار اور بہت آسان طریقے سے بننے والے یہ پراتھے آپ ناشتے میں بنا سکتے ہیں اور شام کو بھی بنا سکتے ہیں جائے کے ساتھ بہت مزیدار لگتے ہیں بچوں کو بھی پسند آئیں گے اور بڑھوں کو بھی تو یہ کرسپی کرسپی پراتھے آپ ضرور بنائیے گا کیونکہ ہم نے اس میں سوجی ڈالی ہے تو یہ بہت کرسپی بنتے ہیں تو جناب بہت مزیدار سے پراتھوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ